نمسکار میں ہوں نیند راشتو شاہب کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم چھولو آسمان میں اگر ہم سنگیت کی بات کرتے ہیں نرطے کی بات کرتے ہیں کلاسیکل میوزک کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے من میں جو بھاو آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں ساتھ اکتا ہے یعنی کہیں نہ کہیں سے آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا اتنی دولت ہے ہے کہ ہم اس سے بلکل دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھارت کی جو سنسکرتی ہے بھارت کی جو آستہ ہے اس میں کتنی گہرائی ہے اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسے کلاکار ہیں جنہوں نے اپنی پرتبہ کو ایک نیا آیام دیا ہے ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے کتھا کی ویڈھا کو ایک نیا وشتار دیا ہے جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ بتا یہ کہ آج جو ورد ہے بہت ساتھ مطلب انگریزی سنگیت ہوتا ہے کان پھارو سنگیت ہوتا ہے ویشٹرن کلچر سے زیادہ بلون کرتا ہے اس کو پیار کرتا ہے چاہتا ہے جوزتا ہے اس سے آپ نے کتھک کو چنا کیا وجہ رہی ہے وجہ تو یہ رہی کہ میں جب آٹھ سال کا تھا تب سے میں نے کتھک شروع کیا تھا اور کہتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو میں جب سمجھ آتی ہے تو نئے نئے فلمی گانے وغیرہ سب کچھ سنتے ہیں اور چینلز جو ہوتے ہیں وہ بھی سٹاپلس ہے جو وہ بھی چینل ہوتا ہے وہ چینل کو دیکھنا پسند کرتے ہیں میں نے بچپن سے دور درشن دیکھا کیونکہ دور درشن پر ایسے کارکرم آتے ہیں جو سانسکرتک کارکرم ہوتے تھے اس میں میں کتھک دیکھتا تھا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اسے کتھک ڈانس فاؤں بولتے ہیں مجھے اس کی بھاؤ بھنگیمہ اس کا جو گریس ہوتا تھا ایکسپریشنز ہوتے تھے وہ مجھے بہت لبھاتے تھے تو مطلب میں تب سے میں کتھک کو پہچاننے لگا مجھ میں سمجھ آنے لگی آٹھ سال کی عمرت اتنا زیادہ وہ نہیں تھا گھر والے کیا سوچتے تھے آپ کے بارے جب آپ کو لگا کی واقعی اسی عمر سے شروع کرنا ہے گھر والے کو کیا تھا کہ وہ میرا آج جب میں ٹی وی لیکھتا تھا دیکھتا تو وہ سوچتے تھے کہ بچے ہیں جرس دیکھ رہے ہیں کوئی کچھ اور کارٹون دیکھ رہا ہے میں آدھیکتہ دوریشن لگا کے بیٹھتا تھا اور جو بھی وہاں پہ پر فورم کیا جاتا تھا اس کو کوپی کرتا تھا تو پاپا تو شروع سے نہیں رہے ہیں میرے ماما تھی ماما جی کیا پہ نانا ماما کیا ہم بڑے ہوئے ہیں تو میرے ماما جی نے مجھے دیکھا کہ اس کی اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ کسی اور طرف ہے رجان تو پھر مجھے کہیں پاس میں ایک سکول تھا وہاں پہ ٹیچر ہیں وہ کتھک سکھاتے تھے مطلب ایک سپورٹ شروع سے ہی مل گیا آپ کو یہ بتائی کہ مدھے پردیش اور راجستان کا جو آپ نے بتایا کہ آپ مولتہ مدھے پردیش کے ہیں اور پیدا ہوئے راجستان میں میرے پاپا اور ممی راجستان میں رہتے تھے ہیں اور میری پیدایشی راجستان کی ہے باسوارہ کے پاس تیسل گھا ٹولے وہاں پہ میرا جنم ہوا تھا اور پھر کچھ سمیے بعد ہی پاپا سے انبن ہونے کی وجہ سے ہم ہم لوگ نانچکیاں شیفٹ ہو گئے اور تب سے لے ہم نے پڑھائی وغیرہ سب کچھ مہیں پہ کی ہم نے ہمارے سکول بھی مہیں سے شروع ہوا سو بس یہی ریزن تھا ممبئی کب ہے آپ ممبئی مجھے ٹین ایرز ہو چکے ہیں ممبئی میں یہاں پہ اور میرے جو پہلے گروہ رہ چکے ہیں ممبئی میں وہ ہے پندیت انوبام رائی جی جو لکھنا اگرانے سے بلوں کرتے ہیں اور میری دوسری گروہ ہے برکھا پندیجی جو جیپور گھرانے سے بلوں کرتے ہیں اور انہی کی ماما ہے موم ہے برکھا پندیجی کی شاملتہ پندیجی وہ میری گروہ ماں ہے جب بھی مجھے کچھ سپیشل سکھنا ہے کتھک میں تو مجھے انہی کے پاس جاتا ہوں بھاونا پندیت بھی ان کے گھر میں ہے برکھا پندیت بھاونا پندیت ابھی کیسا ریسپونس ملے آپ کو ممبئی میں پہلے سے کافی بہتر ہیں کیونکہ جوز کرتا ہوں ساتھ کرتا ہوں میں ان کے ساتھی باہت بڑی بات ہے ایک وصل کے ساتھ minutes tercate share کرنا بنا سب سے پہلے تو یہ میرے لئے ایک کہتے ہیں میری کل ان کے برای کرنا یہ بتائیں کہ کس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ کرنا transaction آج جہاں تک میں نے نوٹیس کیا ہے جہاں پر بھی کتھک کیا ملکہ ڈانس کی بات آتی ہے اور بچوں سے پوچھا جاتا ہے تو ریر جو بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کلاسیکل سکھنا ہے اچھا ہاں بکوز اب وہ روچھا نہیں رہا ہے پہلے کی طرح جو پہلے کے بچوں میں روچی تھی ہمارے دیش کی سانسکرتی کو آگے بڑھانے کی ابھی کے بچوں میں نہیں ابھی کے بچوں میں بس ابھی کے جو جیسے ہیپ آپ ہو گیا ویسٹن ہو گیا ان کچھوں کو زیادہ اپناتے ہیں اور اگر ہم ریل لائپ کی بات کریں جو کلاسیکل میں الگ نام بنایا جنہوں نے کتھا کی دنیا میں اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں جی آفکورس میں پہلے نمبر ہی آتا ہے میری گروہ کا سب سے پہلے تو کیونکہ انہوں نے ان سے ہی میں نے شکشہ لی ہے تو ڈیفنیٹلی میں پہلے اب انہی کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ اور ہی بات اگر کہا جائے تو جو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں آہ تو جنہوں نے نام کمائے انڈسٹری میں رہ کے کلاسیکل میں وہ برجو مہارچی ہیں ملکل اور ستارہ دیوی کی جو پرمپرہ ہے آج بھی چل رہی ہے برجو مہارچ کو لوگ کبھی بھولنے نہیں سکتے تو کل ملا کر آج کی جو ایوا پیڑی ہے اس کے اندر ایک جذبہ ہے اس کلچر کو سمجھنے کا اس کو کہیں جو ایسے جیونت کرنے کا اور یہی کارانے کی میہول آج لوگوں کو سکھانے کا بھی کام کرے آج آپ کے پاس کافی سٹوڈنٹ بھی ہیں یہ کیسے سمبھا ہوا جب میں گروہ سے سیکھ رہا تھا تو شکشاک کے دوران ہی مجھے ایک سٹوڈنٹ ملی سب سے پہلے پہلے سٹوڈنٹ تھی میری وہ میں اندھیری میں ہی سکھانے آتا تھا میرا روڈ سے یہاں پہ سو جب وہ مجھے پہلے سٹوڈنٹ مل تو مجھے پتا چلا کہ میں بھی سکھا سکتا ہوں بکوز وہ میں نے اتنا لنگ کر لیا تھا کہ کیونکہ ویسے تو کوئی سیما نہیں ہے کتھک کی کتھک میں کیونکہ ہر بار کچھ نو کچھ نیا گروہ کے دوران کریٹ کیا جاتا ہے اس لیے دیرے دیرے مجھے ایسے ہی ایک کے بعد دو سٹوڈنٹ تین سٹوڈنٹ پھر میرا اندھیری میں شپٹ ہونا تو ویسے ہی سٹوڈنٹ میری سٹوڈنٹ بنتے گئے اور سٹوڈنٹ کو میرے ساتھ میں مجھ سے سکھنا پسند آنے لگا چلیے اسی بات پر دیکھ لیتے ہیں جھلک اور جانتے ہیں کہ میہول کے اندر جو پرتبھائیں ہیں پرتبھائیں اس لیے کہ الگ الگ ویدھاؤں کو انہوں نے ایک الگ مورت روپ دینے کا کام کیا ہے اور ہم سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ ان کی جو پرفورمنسز ہیں جو جس طرح سے سکھاتے ہیں یا جس طرح سے ایک گیٹ اپ لیتے ہیں دیکھئے ہم نے دیکھا واقعی آپ تو کمال کے لگتے ہیں سکرین پر خاص کر اگر ہم کہتا کہ آپ نے جو وہ اس کو کیا بولتے ہیں گھوم گھومتے ہیں جو چکر چکر بولتے ہیں چکر میں تو آپ نے سب کو گھنچکر کر دیا اور رہی بات چکروں کی تو چکر کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی ہوتی کتھک میں جی بکوز سب سے پہلے جو بیسک بھی آتا ہے تو بیسک میں پتپکز آتے ہیں تدکار جینے کہتے ہیں ان کے ساتھ میں چکروں کا پریکٹس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے metals ڈگیمیں Wähler بہت اچھا لگا ایک چھوٹا Πیدا 100 tası ڈگی ڈگی City 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 ذریفتی وجناہ ہوتے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کس مقام تک اپنے آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں جیسے کہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ کریئر اٹھتا جائے دن بر دن اٹھتا جائے میرا بھی کریئر بیسے ہی دن بر دن اوپر کی اور ہے اڑاں بھر رہا ہے کریئر میں ہمیشہ سے یہی دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کہ میں کتھک کو بہت اچھے آیامتوں کی مذہب تک لے جاؤں سیکنڈ ٹھنگ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں جیسے کہ برجو مہارا جی کوریوگراف کرتے ہیں فلم میں جی ویسے میں بھی کوریوگراف کروں اور شاید یہ موقع مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اگرے سال دیکھ لیں بکوز وہ میرے پاس بھی ایک فلم ہے جیسے میں کوریوگراف کر رہا ہوں اور بس یہی ہے تو ابھی تو میں اس بارے میں اتنا نہیں بتا سکتا میں ہونے شوز بگر آپ نے اور کہاں کہاں کیے ہیں اگر ہم مومبے کے باہر کی بات کریں جی ویسے میں نے ابھی تک انڈیا کو ریپیزنٹ نہیں کیا ہے کہ لیکن کریں گے آپ جلدی کریں گے دیفنیٹلی میں کروں گا کیونکہ ابھی مجھے ویسا موقع ملا نہیں ہے میں نے ایکچلی میں نے سوچا نہیں ہے اگر میں نے جس دن سوچ لیا کہ ہاں مجھے یہاں سے نکل کے باہر بھی جا کے انڈیا کو ریپیزنٹ کرنا ہے تو دیفنیٹلی وہ بھی ہو جائے گا آپ کے اندر جذبہ ہے تو آپ رسی ہو کر بھی پتھر پر نشان چھوڑ سکتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں محل کی جو پرتیمہ ہے ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کی جو خوشبو ہے ہم پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے کیونکہ آج کے دور میں ایک یوہ اگر کتھا کو لے کر کلاسیکل کو لے کر اتنا سیریس ہے تو بہت بڑی بات ہے اور آپ کے جو دوست ہیں آپ کے جو سرکل کے جو لوگ ہیں یا رشتیدار ہیں ابھی کیا کہتے ہیں آپ کو اس مقام پر پہنچنے کے بعد پہلے کافی پریشانی ہوئی تھی کہا جائے تو جب میں نے کیا سکھ رہے ہو کمنٹ بدھے بدھے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ لڑکیوں بھرہ ڈانسی کیونکہ جب میں پرفارم بھی کرتا ہوں تو میرا گریس پورا لڑکیوں کی طرح ہی ہوتا ہے جب میں لیڈی لک بھی لیتا ہوں جہاں گٹٹٹپ لیتا ہوں تو جب میں نی تاںową نہیں سو چاہتا ہوں ہمینوں مспے پور پ ترجمانگین تو میں مطلب میرے میری باڈی کے اندر پوری کی پوری ایک عورت ہی وہ سمایت ہو جاتی ہے جی 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 ملکل یہ کلاکار تب ہی ان چرکتروں کو مورت روپ دے سکتا ہے جب اس کو فیل کرے اور ابینے کا مطلب ہی ہوتا ہے نو رس اگر ہم کتھک ہی بات کرے تو اس میں کتنے رسوں کا آپ ریو کرتے ہیں جی جیسے کہ آپ نے کہا نو رس کیونکہ یہ نو رس جو ہوتے ہیں ان کا پورا یوز ہوتا ہے اب کتھک میں اگر کہا جائے تو ہم جیسے مدراؤں کا اپیوک کرتے ہیں تو مدراؤں کا اپیوک عدیتر جو مدراؤں یوز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے مدراؤں ہوتی ارل مدراؤں اس کا اپیوک ہر وقت کیا جاتا ہے کتھک میں باقی جب اگر ہم کسی کوئی جیسے ستوتھی کر رہے ہیں جیسے کہ مانلی جیے کی سرسواتی بندنا ہے گرنیش بندنا ہے تو وہاں پر اگر چاند کا شبد آیا تو چاند کی مدراؤں ہمیں بنا کے دکھانا ہوتی ہے تو اس طریقے سے مدراؤں کا یوز ہوتا ہے مدراؤں کے ساتھ ساتھ بھاو بھنگیماؤں کا بھی ہم نے الگ الگ نتیوں میں محسوس کیا لیکن کتھک کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کتھک بہت پیارا مطلب الگ ہٹکے ہیں سب سے سب سے سوفٹ کتھک کے علاوہ اور کیا کیا پسند ہے آپ کو نرتی کے دنیا میں کیا ہم بات کریں تو نتی کی دنیا میں اگر بات کریں تو کتھک سے زیادہ مجھے آستہ کوئی ڈانس پونگ پسند نہیں آیا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ڈانس پونگ خراب ہیں یا اپنے آپ میں کم ہیں کیونکہ ہر کسی میں اتنی ہی محنت لگتی ہے کیونکہ محنت بہت ضروری ہے ہر ڈانس فیلڈ میں چاہے کوئی ڈانس پونگ لے لو پر مجھے اگر کتھک کے علاوہ کوئی ڈانس پونگ کہا جائے گا بلکل اور اگر ہم تلتے چلتے آپ سے یہ جانا چاہے کی آج کل کے جو بچے ہیں ان کو کتنے دیر میں مطلب اتنا سمجھا دیکھتے ہیں کہ وہ سٹیج تک جا پائیں کتنا ٹائم لگتا ہے دیکھئے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کیسا ہے وہ کس طریقے سے پیکپ کرتے ہیں پہلی بات تو کیونکہ کچھ سٹینٹ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب چار کلاس کے بعد ہی سمجھنے لگتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں کرنا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کافی ٹائم لگتا ہے جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پیکپ کیسا ہے سمجھ کتنی ہے بچے میں آج کل جو لڑکے انگلیش میوزک کے پیچھے بھاگتے ہیں الگ الگ ڈانس کو ڈھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے انڈین کلاسیکو لے کر ان سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری بھارت کی جو سنسکرٹ ہی ہے اسے نا بھولے اسے ہمیشہ برقرار رکھیں جی کیونکہ یہ سب چیزیں تو آتی جاتی رہے گی پر یہ جو سبیتا ہے وہ کبھی نہیں مٹنے والی ہے بلکل اور چلتے چلتے آپ سے یہ جانا کہ آپ کے اور کیا کیا شوک ہیں میرے شوک سب سے پہلے تو مجھے کہا جائے تو مجھے میک اپ کا بہت شوک ہے ہاں حالانکہ سکین تو میری اچھی بڈ پھر بے میں کری لیتا ہوں سو کہتے ہیں کہ ایک پورا آرٹس تاب ہوتا ہے جو ہر چیز میں کریٹیوٹی کرے بلکل ایسا ہے تو مجھے کریٹیو چیز کا نہ بہت پسند ہے بچپن سے لے کے سو کہا جائے تو میں ایک ڈانس پفورمر ہوں ایک ٹیچر ہوں کتھک ٹیچر ساتھ میں میں میک اپ آرٹس بھی ہوں بہت اچھی بات ہے پہلے یہ تھا کہ مجھے فیشن ڈیزائنر بھی بننا ہے مطلب مجھے جتنی بھی کریٹیو چیزیں ہیں وہ کرنا ہی ہیں تو میرا روشان ہر چیزوں کی طرف ہے کتھک سے اگر کہا جائے کہ آپ کو پیار کس سے ہے یا آپ نے کبھی کس سے پیار کیا ہے تو میں بس یہی کہا کہ میں نے کتھک سے پیار کیا ہے بلکل اور پیار جب ہوتا ہے تو منزل ملی جاتی ہے ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور آنے والے دنوں کے لیے ہم امید کریں کہ آپ پوری دنیا میں اپنی پرتبہ کی جو روشنی ہے اس کو پھیلائیں اور کتھک کا جو مہتو ہے اس کو دنیا سمجھے بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے تو اس خاص کارکر میں اتنا ہی باقی کے خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے انٹوٹی فور نیوز اور مجھے دیجئے اجازت نمسکار